بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوکے بکو خیر اسی ہوں گے اللہ پاک آپ کو میشہ خیر اس رکھے دن دوگنی راچوگنی ترقیتہ فرمائے دین و دنیا میں معاملات میں اللہ پاک ہر کام آسانی پیدا فرمائے آمین سم آمین اور بہت چھوٹا سا ولاغ ہے جو چینل پر نیو ہیں تو پلیز بہت چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن اور آکول آدمی دوپے پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو عید والا دن ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرا لیکن گرمی بہت زیادہ تھی تو شام جب ہوئی شام سے پہلے پھر تھوڑی سی آوٹنگ کی کیونکہ عید کا مزہ تب ہی آتا ہے جب آپ آوٹنگ بھی کرتے ہیں تو تھوڑا سا ویدر گرم تو بہت تھا اور گرمی برداشت سے باہر تھی اور ایسی کا دیکھیں حال کیا ہوا ہے اسی خراب ہو گیا تھا اس کو خود ہی کھولا خود ہی اس کو صحیح کرنے کے کوشش کی سائے رات ایسے ہی گزر گی تو گرمی تو اپنے جوبن پہ تھی پنکھا تو چرائے لیکن پنکھے کی ہوا بھی پتہ آپ کو گرم ہوتی ہے تو ساری رات ایسے ہی گزر گی صبح جب اٹھے تو الحمدللہ تھوڑا سا ویدر بہتر تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سے اورنج لگے ہوئے ہیں اور ان کو تو دیکھیں ہی دل خوش ہو گیا تھا ماشاءاللہ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت ہیں دھو بھی بہت تیز تھی لیکن تھوڑا سا ویدر بہتر تھا ہوا چل رہی تھی لیکن گرمی پھر بھی ساسا چل رہی تھی ہر ویڈیو میں گرمی کا ہی رونا رویا جاتا رہا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت ہے اور کچھے ہیں ابھی جب یہ کچھے ہوتے تو بہت کھٹے ہوتے ہیں تو یہ کھٹے بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں ہم ان کو کھٹا بھی یوز کرتے ہیں امرود ہوں یا شکرگندی ہو تو اس کو بائل کر کے کٹ کے تو اس کے اوپر اس کو نچوڑ کے کھایا جاتا ہے بہت مزہ آتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ قربانی کا چھترہ اس کو نہلایا گیا پراپر شیمپو کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ ویڈیو مجھے پہلے اپلوڈ کرنی چاہیے تھے لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا بہت لائف بیزی ہوگی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے اس کے بعد قربانی کی گئی قربانی کا ماشاءاللہ سے گوشت جو ہے وہ بنایا گیا تو گوشت بننے کے بعد پھر ہم نے اس کے پیکٹس بنائے پیکٹس ماشاءاللہ سے کافی بڑے بڑے ہم نے بنائے تھے کیونکہ یہ بڑا جانور بھی تھا اور چھترہ بھی تھا تو اس لئے ہم نے بڑے بڑے پیکٹس بنائے تھے تاکہ جس کو بھی دیا جائے اس کا کھانا اچھا بنجے پیکٹس بنانے کے بعد اس کے بعد پھر یخنی پلاو بنانا تھا یخنی پلاو بنانے کے لئے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے مٹن میں میں نے سارے مسائلے ڈال کے رکھ دیئے اور پہلے میں بناوں گے یہ یخنی یہ بہت مزے کا یخنی پلاو بنتا ہے تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کروں گی تو عید کے سیکنڈے ساب کی رائی یہی تھی کہ آج کوئی بھی کڑائی شڑے نہیں بنے گی بھئی آج سیمپل سا مٹن پلاو بنے گا تاکہ وہ کھایا بھی جائے تو واقعی مٹن پلاو جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کھایا جاتا ہے اس میں گوشت اچھی مقدار میں میں نے ڈالا تھا کیونکہ کڑائی وغیرہ تھا ہم بالکل بھی نہیں بنا رہے تھے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو گرمی میں پتا ہے کہ پھر اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نہیں کھائی جاتی ہیں تو اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سیمپل کھانا بنے اور پھر میں نے اس کی یخنی بنانے کے بعد مٹن کو فرائی کیا بہت اچھا گل گیا تھا مٹن کو فرائی کرنے کے بعد اس میں باقی سپائسی شامل کرنے تھے تو یہ میں نے سب میچیں بی ٹماٹر یہ کاٹ کے رکھے ہوئے تھے بہت اچھا سا میں نے اس کو فرائی کیا تاکہ سمیل بغیرہ بلکل بھی نہیں میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ پہلے تھوڑا سا گرم پانی میں اس کو کر لیتی ہوں بھائل تاکہ اس کی سمیل بغیرہ بلڈ سارا نکل جائے ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھیں جی یخنی پلاو ریڈی ہو گیا ہے بہت مزے کا تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگیا اچھی لگیا تو لائک شیئر سفرائی ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاں بہت سارا یاد رکھیے گا میری طرح سے اللہ حافظ اللہ نکبان